اللہ لغلہ قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی حدانا لعذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وعبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والا اہل بیتی تیبین التعرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللہ ذی نعذب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہرہم ولعنت اللہ علیہ آدائیہم وقتلتہم وغاسب حقوقہم ومنکری فضائلہم وولایتہم وشجاعتہم وعتشہم اجمعین من لیلنا ہزائلہ قیع مجعم الدین الحمدللہ اللہزی جعلنا من المتمسکین بولایت علی شبن ابی طالب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم جعرف امام زمانه ماتا میتتن جاہلیہ صلوات پرد محمد وآلہ ہر حمد ہر صنع ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر شہرت ہر فضیلت ہر منقبت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہو لا شریف کے لیے جیک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خضلہ مکان رہا جس نے تخلیق فطرت و تکوین ماں سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گونہ گون کو کتمانِ ادم سے نکال کر منصہِ شہوت پجلو اگر کر دیا درود اور سلام ہے ان انوارِ مقدسات پر ذاتِ واجب نے جنہیں اپنے معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا وہ انوار جو اس کی اندیت میں مقین تھے اس کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں ظاہر ہوئے لوگوں کو اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور بازگشت کر کے اس کی توحید میں زم ہو گئے اس خداِ وحد اولہ شریک کی سب سے بڑی حمد اور تعریف یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوتے ہیں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں اس خداِ وحد اولہ شریک کے وجود پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام آزم اپنی پوری زندگی کہتا رہا شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہیں پائے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیس کے جارو کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا اجراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے دس درجے کا تاج اپنے ماتے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول ہوں سلوات پرز محمد والے محمد بغیر عائمہ کی معرفت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا بارگاہ خداوندی میں اور ان کی معرفت کیے بغیر اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ گمراہیت کی موت مرتا ہے اگر اپنے امام کی معرفت نہ کرے تو گمراہیت کی موت مرتا ہے اچھا اگر معرفت کر کے مر جائے تو رسول فرما رہے ہیں اللہ ومن حبہ اہل بیتی ماتا شہیدہ جو میرے اہل بیت سے معبت کرتا ہے وہ شہید مرتا ہے اللہ ومن ماتا اللہ حبہ آل محمد ماتا شہیدہ جو میری آل سے معبت کر کے مر جائے وہ شہید مرتا ہے اللہ ومن ماتا اللہ حبہ آل محمد ماتا مغفورہ جو میری آل سے معبت کرتے ہوئے مر جائے وہ مغفور مرتا ہے بخشا ہوا مرتا ہے معرفت سب سے اہم ہے ایک دعا کے جملے ہیں اس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے معرفت کے اضافے کے لئے امام نے فرمایا ہے دعا پڑھنے کے لئے اللہم آررفنی نفسک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِ نفسکْ لَمْ عَارِفْ رَسُولَكْ اللہم آرِفْنِ رَسُولَكْ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِ رَسُولَكْ لَمْ عَارِفْ خُجَّتُكْ اللہم آررفنِ حُجَّتُكْ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِ خُجَّتُكْ زَلَلْتُواْنْ دِینِ پروردگار اللہم آررفنِ نفسکhyd مالک مجھے اپنی معرفت عطا فرما مالک اگر مجھے تیری معرفت نہیں ہوئی تو میں تیرے رسول کی معرفت نہیں کر پاؤں گا یہ دعا کے جملے ہیں اگر تیرے معرفت نہیں ہوئی تو میں رسول کی معرفت نہیں کر پاؤں گا اللہم عارفنی رسولک مالک مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْتِ رسولک اگر میں تیرے رسول کی معرفت نہیں کر پایا تو مجھے حجت کی معرفت نہیں ہوگی اللہم عارفنی حجت مالک اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوئی تو میں اپنے دین سے گمراہ مروں گا اللہ کی معرفت نہ ہو تو بندہ دین سے گمراہ نہیں مرتا توجہ توجہ اللہ دین سے بندہ دین سے گمراہ نہیں مرتا کیا ہوتا ہے اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو رسول کی معرفت نہیں ہوگی اگر رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو حجت کی معرفت نہیں ہوگی لیکن بندہ دین سے گمراہ نہیں مرے گا لیکن اگر حجت کی معرفت نہیں ہوئی رسول کیا فرمارے اگر حجت کی معرفت نہیں ہوئی زلال تو اندینی تو بندہ اپنے دین سے گمراہ مرے گا یعنی معلوم چلا سب سے اہم معرفت ہے حجت کی حجت کی معرفت نہ ہو تو بندہ گمراہ مرتا ہے کیوں وجہ کیا ہے کہ حجت کی معرفت نہ ہو تو گمراہ مرتا ہے کہ اگر حجت کی معرفت ہو جائے گی تو خود پر خود رسول کے مارے پت ہو جائے گی اللہ کے مارے پت ہو جائے گی سلامات پر دے گا میں بہت طویل کو سگون نہیں کروں گا چونکہ آج جس کی مہزی نکلنی ہے بس اسی کا ایک رجز جو آپ کا سنا ہوا رجز ہے لیکن چونکہ شہزادے نے اس عمر میں نو لاکھ کو خطاب کیا جس عمر میں بچوں کو بولنے کا صلیخہ بھی صحیح سے نہیں ہوتا تیرہ برس کے عمر میں جناب قاسم نے رجز پڑھا میدان میں جب آئے ہو شروع کر دیا مانی میدان میں آئے اب جب حسن کا لادلہ میدان میں آیا امام کا بیٹا میدان میں آیا نو لاکھ ہے نو لاکھ ہے تنہا ہے تیرہ برس کا حسن کا بیٹا قاسم قاسم کے معنی ہے تخصیم کرنے والا آئے آئے قاسم کے معنی ہے تخصیم کرنے والا یہ معنی ذہن میں رکھیے گا جناب قاسم آئے میدان میں اب جناب قاسم رجز پڑھنے والے ہیں نو لاکھ ہیں لیکن خاموشی ایسے ہے جیسے کوئی قبرستان میں ٹھل رہا ہو آئے آئے کوئی بول نہیں رہا اب صرف حسن کا بیٹا بولے گا اور کوئی نہیں بولے گا کیوں کام خاندان پر ہاشم کی پیتان ہی یہی ہے جب یہ بولتے ہیں تو پھر کسی کی مجال نہیں کی بولے اب چونکہ میں رجز پڑھنے جا رہا ہوں اس لئے میں آپ سے منت کروں گا گزارش کروں گا چونکہ جب میں اشاعر پڑتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے گا اس لئے کہہ رجز ہے یہ رجز کا مطلب کیا ہے اپنے تعرف کروانا اپنے شجاعت بتانا آئے 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 اپنا مقام بتانا اب آیا تیرہ برس کا ہے شہزادہ سجایا کس نے ہے کمر میں پٹکا کس نے باندھا ہے تلوار چلانے کے آدھ آپ کس نے سکھائے کہ اس نے سکھائے جس کی تلوار پر نہیں بلکہ جس کی نگاہوں پر نو لاک کا لشکر رکھ رہا آئے آئے نو لاک اس کا شاگرد ہے یہ ابباس کا شاگرد ہے جس کے خوف سے نو لاک سہمے رہے بلکہ میں یوں کہوں کہ نو لاک چہروں پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں آئے آئے نو لاک چہروں پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں کہ اٹھارہ لاکھ اٹھارہ لاکھ آنکھیں نو لاکھ لشکریوں میں یا اس کا شاگرد ہے جس کے خوف میں اٹھارہ لاکھ آنکھوں کی نیندیں اُڑا دی تھوڑا بولیں میرے ساتھ بیدار ہو جائیں جس کے خواف میں اٹھارہ لاکھ آنکھوں کی نیندیں اڑا دی یہ اس کا شاگرد ہے اب میدان میں قدم رکھ رہے جنابِ قاسم تیار ہو جائیں سننے کے لیے اس لیے کہ رجب وہ پڑھ رہا ہے تصور کر کے دیکھئے گا کہ تیرہ برس کا سن کیسا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آئیں کہ آلِ محمد کیا ہیں آلِ محمد کی حظمت کیا ہے شہزادے نے قدم رکھا میدان میں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ایک دو نہیں ایک ہزار بھی نہیں دو ہزار بھی نہیں نو لاکھ نو لاکھ اب تو اپنے ہی آلِ محمد کی حظمت گھٹانے کے لیے اس میں بھی نو لاکھ کہا تھے ارے تم کتنے بڑے دیلیر ہو تم کتنے بڑے بہادر ہو ممبر سے بیٹھ کے بولنا آسان ہے میدان میں اترنا مشکل ہے علی والا بنو جس کا ظاہر بھی ایک ہو باطن بھی ایک ہو ایسا نہ ہو کہ باطن کچھ ہو ظاہر کچھ ہو امام نے فرمایا ہے میرا چانے والا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو آئے آئے جنلے پہ غوری نہیں کیا آپ نے جس کی تنہائی پاک ہو کیا مطلب ہے سامنے مومن بننے سے فائدہ کچھ نہیں اگر میں آپ کے سامنے بہت مومن بنا ہوا ہوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ سے خوف ہے مجھے امام فرما رہے ہیں تنہائی پاک ہو تنہائی میں مجھے آپ دیکھنے نہیں آئیں گے نہ آپ دیکھنے آئیں گے تنہائی میں میں ہوں گا اللہ کی آنکھیں ہوں گے اور اللہ ہوگا اس لیے تنہائی پاک ہو آئے مولا فوجوں کی طرف دیکھا اتنے بڑے ہیں کہ رکابوں میں پیر بھی صحیح سے نہیں آیا بیٹھے ہوئے دیکھا فرمایا میں عظمتوں کا صویرہ ہوں نام قاسم ہے ہاں ہاں میں عظمتوں کا صویرہ ہوں نام قاسم ہے متائے فاطمہ زہرہ ہوں نام قاسم ہے میں عظمتوں کا صویرہ ہوں شہدادہ کہنا ہے میں عظمتوں کا صویرہ ہوں نام قاسم ہے متائے فاطمہ زہرہ ہوں نام قاسم ہے شجاعتوں کی تمنہ ہوں نام قاسم ہے قاسم نام ہے تقسیم کرنے والا شجاعتوں کی تمنہ ہو نام خاسم ہے قسیم خلد کا پوتا ہو آئے 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 قسیم خلد کا پوتا ہو قسیم خلد کون ہے جو جنت باتے گا جہنم باتے گا علی جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے علی قسیم قسیم کا معنی ابھی تقسیم کرنے والا قسیم کا معنی ابھی تقسیم کرنے والا کہ قسیم خلد کا پوتا ہو نام خاسم ہے اب خاسم نام ہے تو ملاحظہ فرمائیے بیت سردار فرماتے ہیں قسیم خلد کا پوتا ہو نام خاسم ہے تو کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آپ جئے ہیں یا علی یا علی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت کے میں آپ کو واہ کہتا ہوں جو آپ نے بیت محسوس کی نا میں آپ کو واہ کہتا ہوں نذاکت محسوس کی آپ نے پھر شہزادے نے کہا سنو فرماتے ہیں حجومِ لشکرِ باطل شیار کچھ بھی نہیں حجومِ لشکرِ باطل شیار کچھ بھی نہیں سوائے ذرہِ گرد و غبار سوائے ذرہِ گرد و غبار کچھ بھی نہیں چمک سے نانوں کی نیزوں کی دھار جملہ دیکھئے لشہزادے کا چمک سے نانوں کی نیزوں کی دھار کچھ بھی نہیں میری نظر میں پیادے سوار میری نظر میں آئے خائے خائے حجومِ لشکرِ باطل شیار کچھ بھی نہیں سوائے ذرہِ گرد و غبار کچھ بھی نہیں چمک سے نانوں کی نیزوں کی دھار کچھ بھی نہیں میری نظر میں پیادے سوار کچھ بھی نہیں تو قبائل روح پتن سے اتار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے تو مار سکتا ہے یہ فوج کیا ہے فوج کی بسات کیا ہے بھائی یہ اپنے اب میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بازوں کی موجودگی کا اعلان کرتے ہوئے اس کے دادا کے نام کا نعرہ میرے ساتھ لگوا لیں تو روحات بلند کر کے نعرہ ہے دارے سلامت رہیں بی بی جیزادیں آپ کو قبائل روح بدن سے اتار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں پھر شہزادہ فرماتا ہے شامیوں لہینوں تم نے کیا سمجھا ہے مجھے میں کونوں پتہ ہے حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے حقیقتوں کو ابھی مان لو تو بہتر ہے حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر جو کہہ رہا ہوں چچا جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر ہے میں کون ہوں مجھے پہچان لو میں کون ہوں میں کون ہوں اب شہداد ہوتا ہے کہ میں کون ہوں حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر ہے میں کون ہو مجھے پہچان لو تو بہتر ہے شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہو اور تم کیا ہو تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ اب باز کا بھتی جاؤں تم کیا ہو آپ سلامتے ہیں یہ جو ابھی نعرہ لگایا نا یہ نعرہ لگایا نا یہ حبیب کی تاسی ہے لب کے خاموش تکلم کو زبان کرتا ہے جو نہاں دل میں ہے چہرے سے آیاں کرتا ہے جو نہاں دل میں ہے چہرے سے آیاں کرتا ہے لب کے خاموش تکلم کو زبان کرتا ہے تو جذبہ ابن مظاہر نے بتایا رن میں عشق شبیر ضعیفوں کو جمع کرتا ہے عشق شبیر ضعیفوں کو جمع کرتا ہے اب جو ضعیف اپنے اندر جوانی محسوس کریں وہ حبیب کو سلام کریں چونکہ جب بات نصرت حسین کی آئے گی تو ضعیفی دور ہو جائے گی جوانی ہی جوانی شہدادے نے کہا شجاعتوں کے سعیفوں کا میں نتیجہ ہوں یہی بہت ہے اب بیس کا بتیجہ ہوں پھر برماتے ہیں لہینو آئے 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 اے ہندہ کے بیٹے یزید کے حرام غزہ کھا کھا کر پلنے والے شامیوں آلِ محمد کا مقابلہ کروگے تم تم کیا آلِ محمد کا مقابلہ کروگے سنو گلوں کو تیخ کا پانی پلا کے دم لوں گا گلوں کو تیخ کا پانی پلا کے دم لوں گا علی کی یاد جہاں کو دلا کے دم لوں گا علی کی یاد جہاں کو دلا کے دم لوں گا چراغ فتح حسینی جلا کے دم لوں گا ستم گروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا شہدادہ کہہ رہا ہے ستم گروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا اب آپ کی سماعت کا امتحان لینے کے لیے یہ بیت بڑا آہستی سے پڑھوں گا کوئی طاقت نہیں لگاؤں گا اس میں شہدادہ کہہ رہا گلوں کو تیخ کا پانی پلا کے دم لوں گا علی کی یاد جہاں کو دلا کے دم لوں گا رجس پڑھ رہا شہدادہ علی کی یاد جہاں کو دلا کے دم لوں گا چراغ فتح حسینی جلا کے دم لوں گا ستمگروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا کیوں توجہ کیجئے بہادری بہادری کے لیے نقطہ کمال ہمیں بہادری کے لیے نقطہ کمال ہمیں علی کا نور نظر حسن کا لال ہمیں آپ جی ہیں یقین ہو گیا یقین ہو گیا کہ شیر اچھا ہو تو چاہے آہستہ پڑھا جائے دل میں اتر جاتا ہے پھر شہدادہ نے کہا اب صرف تین مند ہیں اب اس میں ایک مند مجھے اپنا بھی یاد آگیا ہوئی پڑھوں گا میں کیونکہ رجب سن لیجی آپ شہدادہ نے کہا وہ داگدار نصب وہ داگدار نصب کون اسے کہاں ہے کہاں ہے شام کا مرحب بلا کے لائے اسے نہ آ رہا ہو تو مقصد میرا بتاؤ اسے شہداد نے چھوٹ دیا دی کہ اگر وہ آ نہیں سکتا آئے گا ہی نہیں کیوں نہیں آئے گا ایک شیر بھی ہے کہ شام سے کربو بلا اس لیے آیا نیزید کیوں شام سے کربو بلا اس لیے آیا نیزید اس کو ضائع تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا جس کے دل میں عباس کا خوف بیٹھ گیا ہو وہ کہاں آئے گا پھر بھی شہداد نے خجت تمام کی کہاں وہ داگ دار نہ سب آئی نہ دکھاؤ اسے کہ ہارنے کی خبر تم ذرا سنا اسے کہاں ہے شام کا مرحب بلا کے لائے اسے نہ رہا ہو تو مقصد میرا بتاؤ اسے کیا مقصد ہے کیا مقصد ہو شہداد ہے کہ سنے مقصد نہ رہا ہو تو مقصد میرا بتاؤ اسے علی کے خدا کے شیر کے جوہر دکھانے آیا ہوں میں آج پھر در خیبر اٹھانے آیا ہوں شہدادہ جمعہ کے دشمن دن پر نظر بڑھے قاسم جمعہ کے دشمن دی پر نظر بڑھے قاسم یقین سے پی فتح و زفر بڑھے قاسم یقین سے پی فتح و زفر بڑھے قاسم دکھانے تیغ علی کا ہنر بڑھے قاسم جدھر تھا ارزق شامی ادھر ارزق شامی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو ستر بہادر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے بہادر شہدادہ کہہ رہا ہے اس کے لیے جس کے سامنے ستر بہادر کچھ بھی نہیں جمعہ کے دشمن دی پر نظر بڑھے قاسم یقین سے پی فتح و زفر بڑھے قاسم دکھانے تیغ علی کا ہنر بڑھے قاسم جدھر تھا ارزق شامی ادھر بڑھے قاسم ادھر بڑھے قاسم پھر کیا کیا جدھر تھا ارزق شامی جملہ دیکھئے گا محسوس کیجئے گا شہدادہ جدھر تھا ارزق شامی ادھر بڑھے قاسم کچھ اس طرح سے لئی کو سپرد نار کیا ہائے ہائے کچھ اس طرح سے لئی کو سپرد نار کیا کہ ایک وار میں دو اور دو سے چار کیا دو چار آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں کہ ایک وار میں دو اور دو سے چار کیا پھر شہدادہ کہتا ہے شامیوں تم کیا سمجھتے ہو میں صرف تلوار چلا سکتا ہوں یہ وقت عرصہ محشر سے جور سکتا ہوں یہ وقت عرصہ محشر سے جور سکتا ہوں حیات و موت کے دھارے کو مور سکتا ہوں حیات و موت کے دھارے کو مور سکتا ہوں ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں ہر ایک اب جملہ دیکھئے گا ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں بدن سے روح کا پانی نشور سکتا کہاں سے لفظیں آئیں کہاں سے لفظیں آئیں یہ وقت عرصہ محشر سے جور سکتا ہوں شہدادہ فرما رہا ہے یہ وقت شامیوں یہ وقت عرصہ محشر سے جور سکتا ہوں حیات و موت کے دھارے کو مور سکتا ہوں ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں بدن سے روح کا پانی نشور سکتا ہوں شہدادہ اتنا یقین کیسے بازموں سے نچوڑی جائے گا کوئی چیز نچوڑیں گے آپ بازموں سے نچوڑیں گے بازموں سے نچوڑیں گے تو اٹھو کیجئے میں سمجھا ہی اس پر رہا ہوں تھا کہ بچے سمجھ جائیں بازموں سے آدمی پکڑتا ہے اس کا آدمی چوڑتا ہے بازموں کی قوت ہوگی تو کوئی چیز نچوڑی جائے گی ذہن میں رکھئے گا اب بازموں کی قوت دیکھئے یہ وقت عرصہ محشر سے جور سکتا ہوں حیات و موت کے دارے کو مور سکتا ہوں ہر ایک ظلم کے خیبر کو تور سکتا ہوں بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں کیوں اس لیے کتاب فتح سے ونناس لکھ کے آیا ہو میں اپنے شانوں پہ اب باز اپنے شانوں پہ اب باز پر پر کے دم کیا کیجئے رہا لے جئے شہدادے کا یہ عمل بتا رہا ہے یہ وقت عرصہ محشر سے آپ جئے یہ وقت عرصہ محشر سے جور سکتا ہوں حیات و موت کے دارے کو مور سکتا ہوں ہر ایک ظلم کے خیبر کو تور سکتا ہوں بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں کیوں کتاب فتح سے ونناس لکھ کے آیا ہو میں اپنے شانوں پہ اب باز لکھ کے آیا ہوں شہدادے کے جملہ آپ کے لئے تبلیغ ادایت ہے یعنی جب جب بھی قوت کی بات آئے اپنے بازنوں پہ اب باز پر کے دم کرنا اپنے بازنوں پہ اب باز پر کے دم کرو کہ بازنوں کی قوت بڑھے گی اب ذرا اپنا کہا ہوا ایک بند مجھے یاد ہے وہ سنا دوں شہدادہ کہتا ہے سنو توجہ شہدادے نے شامیوں کے طرف دیکھا کہ میں اپنے شانوں پہ اب باز لکھ کے آیا ہوں حاشمی شیر ہوں حاشمی شیر ہوں شیر حاشمی ہوتے ہی ہیں حاشمی شیر ہوں حاشمی شیر ہوں بے بس لڑائی ہوگی آخری بند سنیے شہدادہ کہتا ہے حاشمی شیر ہوں اگر آپ نے بیت محسوس کر لی تو میرا یقین ہے تمام ہو گیا یہاں پہ ماملہ حاشمی شیر ہوں بے مثل لڑائی ہوگی میرے عملوں میں علی جیسی صفائی ہوگی حاشمی شیر ہوں بے مثل لڑائی ہوگی میرے عملے میں علی جیسی صفائی ہوگی یوں لہینوں کے سروتن میں جدائی ہوگی کیسے ہوگی بے سنیں آپ حاشمی شیر ہوں بے مثل لڑائی ہوگی میرے عملے میں علی جیسی صفائی ہوگی یوں لہینوں کے سروتن میں جدائی ہوگی کیسے حاشمی شیر ہوں حاشمی شیر ہوں اسی لئے جدائی ہوگی آشمی شیر وہ بے مثل لڑائی ہوگی میرے حملے میں علی جیسی صفائی ہوگی یہ لہیوں کے سرے تن میں جدائی ہوگی کیسے دشت بس لاشوں کے امبار سے پٹ جائے گا آج جبریل کا پڑایا تو کٹ جائے گا دشت بس لاشوں کے امبار سے پٹ جائے گا آج جبریل کا پڑایا یا علیہ آپ جیئے سلامت رہے شہدادی آپ سے راضی ہوں آپ کا حسن مودد قائم و دائم رہے یہیں شہدادے بنی حاشم کے خاندان کے ان کے شجاعت کوئی بتائی نہیں سکتا بیان ہی نہیں کر سکتا فرمایا دشت بس لاشوں کے امبار سے پٹ جائے گا آج جبریل کا پڑایا تو کٹ جائے گا شہدادہ جب بیان کر چکا بات تمام ہو گئی آپ یہاں آئے ہیں کیوں اسی شہدادے کی مہدی اٹھانے کے لئے کیسی مہدی ہے کیسا دولہ ہے ماں کو ارمان ہی رہ گیا لیکن مہدی نہ لگا پائی آئے ہیں جن کے بیٹے جوان ہوتے ہیں ان ماں کو تمنہ ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں مہدی لگاؤں کیسی شادی ہوئی مہدی نہ لگا پائی جو کل بی بی فروہ اپنے دل کا ارمان پورا نہ کر سکی یہ ماتمدار اسی تاسی میں یہ مہدی برامت کر رہے ہیں آئیے پرسہ قبول کیجئے بی بی آپ کے بیٹے کے ماتمدار بیٹے ہوئے ہیں آپ کو پرسہ دونے کے لیے آگئے اپنا سکون و چین چھوڑ کے فرش عذا پر شہزادی پرسہ قبول کیجئے ان کا عجیب دولہ ہے عالم غربت میں حسین نے اگد پڑھا بی بی کبرا کے ساتھ چونکہ بھائی کی وسیعت تھیس لی عمل کیا دو کتابوں کے نام بتا رہا ہوں بلکہ تین کتابوں کے نام بتا رہا ہوں پھر مسائب پڑھوں گا پہلی کتاب کا نام ہے معالی سپتین دوسری کتاب کا نام ہے آبائر الانوار تیسری کتاب کا نام ہے مقتل دربندی ان تینوں میں آپ کو شہزادے کا عقد مل جائے گا امام نے عقد پڑھا یہاں عقد میں کیا ہوتا ہے شربت پلایا جاتا ہے لوگیں کو چھوارے بڑھتے ہیں لیکن حائر حسین کے غربت عقد بھی ہوا کسی کو پانی بھی نہ ملا اللہ اکبر رونے کے لئے یہ جملہ کافی تھا قاسم رن کی اجازت لینے کے لئے آئے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے حسین تڑک بے بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں قاسم روایت کہتی سات بار آئے اور سات بار واپس گئے ساتھویں بار غمزدہ ہو کے ماں سے لپٹ کے رونے لگے کہا امہ کیا میرے دل کا ارمان میرے دل میں رہ جائے گا کہا میں اپنی جائن کا نظرانہ اموں کو پیوش نہ کر پاؤں گا بس جیسے ہی شہزادوں نے گریہ کیا فرما نے رو کے کہا قاسم یاد کرو تمہارے بابا میں آخری وقت تمہارے بازوں پہ ایک تحریر باندھی تھی اور یہ کہا تھا جب مشکلات میں گر جانا تو تحریر نکال کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا اے من اللہ اس سے بڑی نصیبت کا ہوگی زہرہ کا لگلہ نرگہ آدھا میں گھر گیا اور جزاک اللہ شرمائے نہیں رونے میں باوازے پلند روئے ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائے نہیں اس لیے کہ جب کوئی اپنا مرتا ہے تو چیخیں مار مار کے روئے آ جاتا ہے ان سے زیادہ اپنا کون ہوگا اربابِ اعضاء بس جیسے ہی قاسم نے یہ سنا دل میں خوشی کی لہر ڈوڑی قاسم کو تعویز کھول کے چچا کی خدمت میں آئے چچا جان یہ تحریر پڑھے سنیں گے جملے تحریر کے حسین نے وہ تحریر کھولی اس میں لکھا ہوا تھا حسین جب تم یہ تحریر پڑھو گے میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا حسین میرا بیٹا قاسم تم سے اجازت لینے آئے گا بس جیسے ہی بھائی کی تحریر پڑھی نہ سنو کہ جمعہ بنا رہے ہو جیسے ہی بھائی کی تحریر پڑھی حسین اٹھے قاسم سے لپٹ گئے روایت بتاتی ہے لپٹ کے اتنا روئے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے اچھا جب آپ کے سامنے کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہا جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھیٹے دی جاتی ہے ہر حسین کی غربات زہرہ کلال خان کے کربلہ پر بے ہوش ہے لیکن کوئی نہیں جب پانی کی چھیٹے پر جزاک اللہ دے لے پرسا اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے کسے جلوس نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو دے لو قاسم کی ماں کو پرسا فرواہ کے نظروں پر اپنی نگاہیں جمع ہوئے ہیں کون میرے لال کی غربت پر رہا ہے اور باب اعذاب لیجئے قاسم کو اپنے گلے لگایا حسین ہوش میں آئے کہ قاسم قیامت بھی گئی میرے لال اب تمہیں اجازت دیتا ہوں روایت کے جملے ہیں ہر شہید وعی لباس پہن کے گیا جو عام طور سے لوگ پہن کے جاتے تھے لیکن جتی میں حسن وعی لباس پہن کے لے گیا حسین نے کفن پر رہا قاسم کو یہ پہلا شہید ہے جسے جیتے جی کفن پر رہا بے سوز کرے جملے گھر باب اعذاب پہلا شہید جسے حسین کفن پر رہا کے بیج رہے گئے ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال قاسم جانے سے پہلے اس سے بھی اجازت لے لو جسے کل رات تمہارے سپرد کیا ہے سمجھے کسے کہہ رہے تھے حسین ایک شب کی بیائی کبرا جو ایک رات میں بیوہ ہو گئی اللہ اکبر یہی حق کے عزاداری ہے یہی حق کے گریہ ہے اور باب اعذاب قاسم نے کہا ہاں چچا جان میں نے کبرا سے اجازت لے لی کیا کہا میرے لال کہا میں نے کہا کبرا آخری سلام ہے اب قیامت کے دل ملاقات ہوگی اب یہاں قاسم ملے نہ آئے گا لیجی آر باب اعذاب قاسم کو باس نے سوار کیا رہوار پر سوار ہوئے میدان میں آئے حملوں پر حملہ کرنا شروع کیا فوجوں میں علمان کی آواز دون جی ارزق شامی کے بیٹے بھی آئے ارزق شامی کے بھائی بھی آئے شہزادوں نے فننار کیا ارزق شامی کے دو ٹکڑے کیے ایک مرتبہ فوجوں میں آواز گونجی اسے ایسے نہیں مار پاؤگے اسے ایسے نہیں مار پاؤگے محسوس کرے تیرہ برز کا شہزادہ بس جیسے ہی ملعون نے کہا چارے طرف سے فوجیں ٹوٹ پڑی کسی نے تلوار کا زخم دیا کسی نے میزہ چھو بھولا قاسم کو جب میزہ لگا رہوار پر سملہ نہیں آپ مجھے معاف کر دینا جمعہ وحی پڑھ رہا ہوں جو روایت کے ہیں ایک کتاب کا حوالہ اور دے رہا ہوں چونکہ ڈر لگتا ہے پڑھتے ہوئے پڑھ اس لئے رہا ہوں چونکہ معصوم نے کہا ہے جس نے ہمارے مسائب چھپائے وہ خولی کے ساتھ محشور ہوگا مجھے خولی کے ساتھ محشور نہیں ہونا صحابہ رحمت کتاب کا نام ہے ایک کتاب کا نام اور بتا دیا شہزادہ جب زین پہ سوار ہوا تھا شہزادہ کے پر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے جب نیزہ لگا رہوار تیزی سے بھاگ رہا تھا نیزہ لگا شہزادہ گرا اللہ کا نیک کیا ہوا شہزادہ کے پیر رکابوں میں پھس گیا اب مجھے وضاحت نہیں کر لی بس شہزادہ کے پیر رکابوں میں پھسا گھوڑا تیزی سے دھوڑتا رہا قاسم کے سر کا بوسائے کرولا کے زمین لیتی رہی شہزادہ رہوار سے نیچے گرا آواز دی چچا میرا سلام قبول کرو بس جیسے ہی قاسم کی آواز سنی ایک طرف سے عباس دھوڑے ایک طرف سے حسین دھوڑے دو حاشمی شیر دھوڑے اب جو لہیموں نے دو شیروں کو آتے ہوئے دیکھا بس خوف سے بھاگنا شروع کیا اب جو فوجے بھاگی قاسم تا قیامت بیچے بیس میں قاسم آدھی بھوجیدار آدھی بھوجیدار قاسم احواز دیتے ہیں چچا میں پامال ہو گیا ختم ہو گئے مجلس چچا میں پامال ہو گیا گھوڑے دھوڑ رہے ہیں کبھی تصور کرے تصور کرے نو لاکھ کا مجمع ہے فوجے ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں بیچ میں شہزادہ یہ غربت قاسم کی ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا لیکن حسن کا یتیم اپنی زندگی میں پامال ہوا اب سنیں گے جملہ آپ بس قاسم نے آواز دی چچا میں پامال ہو گیا اتنی دیر میں اب جب فوجے بھاگی قاسم نہیں دیکھے اب حسین قاسم کو دیکھ رہے ہیں قاسم 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 نظر نہیں آ رہے ہیں آواز دی اینا اینا یا بنائی القاسم امیر اللہ القاسم کہا ہو آواز دو آواز نہیں آئی بس قیامت کا جملہ یہی مجلس سمان کر دوں گا قیامت کا جملہ آ گیا حسین آواز دے رہی ہے قاسم کی آواز نہیں آ رہی ہے حسین تڑپ رہے ہیں آواز دے قاسم مجھے آلے میں دیر ہو گئی مجھے آواز دے مجھے آواز دے مجھے آواز دے اے میرے بھائیہ کی نشانی آواز دے آواز نہیں آئی روایت کہتی ہے جب آواز نہیں آئی حسین نے کہا قاسم امام بخت آواز دے رہا ہے آواز دے بس جیسا ہی حسین نے یہ کہا قاسم کی لاش کے ٹکڑے فیضہ میں اٹھے لبیک لبیک حسین نے دروس ہینا پیٹا آئے انہیں امت نے کہا کیا میرے قاسم کو پامال کر دیا میرے قاسم کو مائے ڈالا